السلام علیکم ناظرینِ گرامی میں سنیاسی حکیم صحیح چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے تندوستی عطا فرمائے ناظرینِ گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اس دیسی گھی کو اپنی زندگی میں اپنا کر رکھیں جو لوگ پہلے کھاتے تھے تو دنیا میں جہان میں سب سے زیادہ طاقتور کہلاتے تھے اس کے کھانے سے ہزاروں بیماریاں قریب نہیں آتی اگر جو عورت ہمیں بچے پیدا نہیں کر سکتی ریہم میں کمزوری ہے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈے اس کے کمزور ہیں تو اس کو اگر کھلایا جائے تو اس کی تمام بیماری ختم ہو جائے گے اور بچہ جننے کے قابل ہو جائے گی جو حمل والی عورت ہے اگر اس کو یہ تین چار مہینے کھلایا جائے حمل کے دوران تو اس کو کوئی مرض نہیں لگتی حتی کہ اندر ہے جو بچہ ہے وہ بھی موٹا تازہ پیدا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپریشن کے جانے کی ضرورت نہیں نارمل کیس ہو جاتا ہے گھر پہ کیس ہو جاتا ہے اور جو لوگ میرے بھائی بزرگ بھاری کام کاج کرتی ہیں رات کو ٹانگوں میں جس میں درد رہتا ہے اگر وہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی توانائی برقرار رہے گی جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہے وہ اس کو بینہ چینی کے اس کو استعمال کریں ایک چمچ استعمال کریں تو ان کے لئے یہ ایک فولات کی طرح کام کرنے والی چیز ہے اگر زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں روزانہ مرحلہ اس کو استعمال کیا جائے خوراک کی طرح نہیں دوا کی طرح تو کبھی زندگی میں ایک تو بال سفید نہیں ہوتے آنکھوں سے بے نور نہیں ہوتا بندہ اور جسم کی ایسی توانائی برقرار رہتی ہے کہ اس کو زندگی میں آسا پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی مردے دم تک اگر جن لوگوں کو کبز کی شکیت رہتی ہے تو دودھ میں آدھی چمچ میکس کر کے ایک پہ دودھ ہو اس میں آدھی چمچ میکس کر کے پیا کریں گرم گرم تو صبح صبح انشاءاللہ اسی رات ایک ہی خوراک کھانے سے قبز کشا ہو جاتی ہے دو چر دن کھانے سے قبز کا مصلح ہی نہیں رہتا مرض ہی نہیں رہتا اگر جہاں پہ دودھ نہیں ملتا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں جی بھائیہ دودھ نہیں مل رہا تو وہاں پہ آپ چائے استعمال کر دیں چائے میں اس کو آدھی چمچ میکس کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو قبض کی شکیت نہیں رہے گی علمی نجوم کے حوالے سے اگر جن کا زہرات ستارہ گردش میں چل رہا ہے جس کو ہندی میں شکر کہتے ہیں جو زہرات ستارہ ہے وہ جن لوگوں کا گردش میں ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں خوبصورت اس عورت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اگر مرد کا ہو تو مرد کے کاروبار میں پریشانی رہتی ہے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں اگر مرد ہے تو اس کو استعمال کریں اگر عورت کا ایسا معاملہ ہے میرا زندگی کا تجربہ ہے جن میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے وہ روزانہ اس کو استعمال کریں ایک چمچ گھی ہو ایک چمچ سفید شکر ہو اس کو روزانہ وہ بھی کھائے مرد بھی کھائے انشاءاللہ ان میں کبھی محبت میں کمی نہیں رہے گی یہ میرا ایک تجربہ شدہ ایک عمل ہے آپ اس کو اپنے زندگی میں ضرور مجھے امید ہے کہ اس کو آپ اپنے زندگی میں ضرور پاؤ گے تو ناظرین گرامی اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو چمچ گھی لے لو یا حسب زیکہ ایک چمچ گھی لے لو اس میں دو چمچ سفید شکر لے لو جو گھر کی ساتھ بنتی ہے جوڑو کا درد ہو یوریو کیسٹڈ کا درد ہو جو بھی جسم کے کہیں بھی درد ہو تو اس کو شکر میکس کر کے روزانہ صبح نہار مو یا اس کے ساتھ ناشتہ کیے جائے روٹی کے نوالے کے ساتھ اس کو کھایا جائے یا اس کو دودھ میں میکس اوپر دودھ پیا جائے چمچ کے ساتھ کھا کے تو انشاءاللہ زندگی میں ایسی طوا نہیں آئے گی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی اور دوائیں کی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی ناظرینِ گرامی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی بات ہماری سمجھ نہ آئے تو آپ ہماری نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے ضرور مشروع لے سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ضرور اس دوا کو اس نقصے کو ایک دوا کی طرح استعمال کروگے اور اپنی زندگیوں میں خوششان لاؤگے و السلام ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے تم درستی عطا فرمائے موسیقی